آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز آٹھ وچ چکے ہیں اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میز بانگاہ ہر کچھ ہے آپ کے خدمت میں حاضر تفصیلات سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈلائن اس پر مذہبی سیاہت کو فروخ دینے کے لیے پچھتھر مقامات کیے گئے مقتص گزستہ سال وادی میں سیاہوں کی ریکارد تعداد ایک کروڑ سے زیادہ سیکرٹری سیاہت عابد رشید شاہ کا بیان ڈی پی اے پی کے چیئرمن غلام نے بھی آزاد کا بیان نئے کشمیر سے لوگ خوش نہیں کہا لوگوں کے چہروں پر اداسی آیا جمہوں کے متعدد علاقوں میں سمارٹ میٹر اس کی تنصیب کے خلافات بھی ہوئے احتجاج کہا لوگ میٹروں کے حساب سے بجلی فیصرا کرنے سے کاس ہے سانبھا میں سروٹور پلازا کے خلاف بو خرطہ لجاری کٹواجل سے یوار راجپود صبح کے چھپی سراکین کی ہوئی رہائی بدرباد جگہ کے لوگ بنیادی سہولیات سے محروم سڑکی آدم دستیابی سے لوگوں کی زندگی بنی اجیرن جدے دور میں بھی مریضوں کو کندھے پر اٹھا کر لے جانا پڑتا ہے ہسپتار اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل جمہ کشمیر کے ایل جی منو سنہا نے آج جواہر انسٹیچوٹ اپا موٹین ایرنگ انڈا ونٹر سپورٹس پہلگام کے زیری احتمام سے ننکن موٹین ایکسپیڈیشن کی پرچم کشائی کی تقریب میں شرکت کی راجبہون میں مہم کی ٹیم کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے لیفٹرین گورنر نے ان کی حمد عظم اور کامیابی کی تاریف کی ماؤنٹ نون اور ماؤنٹ کن کی جرمہ چوٹیوں پر چڑھ کر ایک تاریخ راکم کرنے کے لیے کرنل ہیم چندر سنگھ کے قیادت میں اس مہم نے بہت سے ریکارڈ بنائے ہیں اور تمام کوہ پیمائی برادری جمہ کشمیر اور قوم کے لیے کا قابل فقر لمحہ ہے لیفٹرین گورنر نے کہا کہ نئے چیلنجز نئے مواقع اور قوم کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالیں شاندار پہل اپنی حیرت انگیز موجودگی کے ساتھ دشوار گزار علاقے ہمیں اپنے سفر میں تمام چیلنجوں اور مشکلات سے نمٹنے کی لازوال حق و تملی سکھاتے ہیں ماؤنٹ نون اور ماؤنٹ کن پر ویجے پتہ کا پھر آنے والے سبھی پروتہ روہیوں جو وہر انسٹیٹیوٹ آف ماؤنٹین لینک اور ونٹر اسپورٹ کے سبھی اذیکاریوں بھی سے اس روپ سے کرنل ہیم چند سنگھ جی کو میں بہت 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 دیتا ہوں ایک اتحاسی گھٹنا مجھے یاد آ رہی ہے ایڈمنڈ ہیلیری جب ایوریسٹ فتح کر کے اترے تو ان سے ایک پترکار نے سوال کیا کہ ایوریسٹ کی چھوٹی پر ایسا کیا خاص تھا جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا پترکار نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہاں اکسیجن بھی نہیں ہوتی ہے تو ایڈمنڈ ہیلیری نے ہستے ہوئے ایک جواب دیا ایوریسٹ موجود تھا سکھر سامنے تھا جس پر آج تک کوئی انسان نہیں چڑھاتا اس سے بڑا اور موٹیویشن کیا ہو سکتا ہے اور انہوں نے کہا کہ it is not the mountain we conquer but ourselves مجھے لگتا ہے کہ جب یہ اچھا ہو کے سمبھو کو پرابت کرنا ہی ہے تب انسان پروتہ روحی بنتا ہے نئی خوج کرنے کی جب وہ بپسہ ہوتی ہے چیتنا ہوتی ہے خطروں بھرے پہاڑیوں پر چڑھنے کا حوصلہ تب ہی آتا ہے اور اس طرح کے نئے ریکارڈ بھی تب ہی بنتے ہیں میں آپ سب کو بہت صبح کامنایاں دیتا ہوں اور اسے بدایی دیتا ہوں سمارٹ میٹرز کی تنصیب کے خلاب اخشی نگر جمہوں کے لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے انتظامی اور محکم پیڈیڈی کے خلاب پر ناربازی کی اس موقع پر احتجاجی لوگوں کا کہنا تھا کہ اس علاقے میں مزدور طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں اور ان کے لیے خزانوں روپے کے بچلی بل ادا کرنا ناممکن ہے اور انہوں نے انتظامی سے اپیل کی ہیں کہ سمارٹ میٹرز کو خٹایا جائے تاکہ انہیں مزید پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے میٹرز کو خٹایا جانبی لیڈیس کی پینچنیں بند ہوگی ہیں ویڈو پینچن بند ہے اول ڈے پینچن بند ہے سمارٹ میٹر لگا دی ہیں سر سمار ادھا سارا بی پی ایل مولا ہمارا کوئی جان کوئی کسی ہے پہ پیسے نہیں ہے بل دینے کو ہم کان سے دیں گے اتنے پیسے پانچ سو رو پہ پہلے بلا تھا پانچ سار بھی بلا آ رہے ہیں کان سے دیں گے گی لوگ آج کل لائسن وہ کیامرے بغیرہ لگا دی ہیں کہ ہم رہے کے کھام کھام چلان کرے جا رہے ہیں دو دو ہزار پی کوئی دو سو رو پہ کی بزار سب بھی لینے جائے گا اس کو دو ہزار گھر میں چلانا جاتا ہے کسی کے پاس فون انڈروائیڈ نہیں ہے سمپل فون رہا کہاں سے دیں گے گول اتنا سائبر کرائیم ہو رہا ہے ادھر کی ہمارے جو پولیس والے ہیں وہ اس میں ٹھڑکے جا رہے ہیں تو ہم گریب بندہ کہاں جائے گا سب سے پہلے تو سمارٹ میٹر بند ہونا چاہیے جس سے سب سے زیادہ لوگ پریشان ہے جب سے دارہ ٹوٹی ہے چوری ہے ہمارے جمہوں میں کبھی چوری نہیں ہوئی کتنی چوری ہو رہی ہیں کتنا کرائیم ہو رہا ہے اتنا سب کچھ ہو رہا ہے جمہوں میں کوئی کام ہی نہیں رہا سب کوئی رو رہا ہے آپ کو ازار چھوڑ گیا پرائیویٹ جاب کرتے ہیں سر پانچ ہزار دس ہزار سے کوئی کسی کی سیلری نہیں ہے وہ بل پریں گے کی جانگ گر چلائیں گے بچوں کی فیس ہے سکول کی اتنی مہنگی مہنگی فیس ہے دو ہزار سے کسی کی کم فیس نہیں بچوں کی کیا کرنے سرکار نے کہاں سے کھانی ہے ایل جی کے پاس جائیں آٹا ڈالوانے کے پیسے نہیں ہے اور بل مانگ رہے ہیں پانچ 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 دس ہزار روپے کہاں سے دیں گے لوگ ایک نارمل گھر ہے گریب انسان کے پاس آپ گورنمنٹ کیا چاہتی ہے کہ اب آپ گریب انسان اپنا گھر بھی اپنا آگ سے بل پہ کرنے کے لیے بل پہ کرنے کے لیے آپ گریب انسان اپنا گھر پیش کے بل پہ کرے گا اتنا بل آ رہا ہے جن کو پینچن ملتی تھی ان کو اب ہزار پینچن میں نہیں مل رہی اور گورنمنٹ چاہتی ہے کہ پانچ ہزار بل دے کہاں سے جو لوگوں کے گھر میں کام کرتے ہیں وہ بل کہاں سے دیں گے اتنی تو گورنمنٹ کو بھی سمجھ ہونی چاہیے وارڈ لیتے وقت انہوں نے کہا تھا اچھے دن آگیا ہمارا تو کوئی اچھا پائے ہیں کہ ہمیں اتنا بل آ رہا ہے جو ہم ہمارا بل ہم تو ہن سے دیں گے گورنمنٹ نے ایک ہاتھ اچھے دن ہیں کہ یہ اچھے دن آیا ہے ہمیں پانچ پانچ دست ہزار کا بل دیا جا رہا ہے یہ ہمارے بہت اچھے دن آیا گورنمنٹ کے راز میں اس کے لیے ہمیں تاری جمہو کشمیر اپنی پارٹی کے جانب سے بھی جمہو میں سمارٹ میٹرز کی تنصیب کے خلاف احتجاج کیا گیا احتجاج انہیں ہاتھوں میں بینئرز رٹائے رکھے تھے اور وہ جم کرنا رہا بازی کر رہے تھے اس سے موقع پر ایک احتجاج اس موقع پر احتجاجی لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ شدید گرمی کے باوجود بھی یا سمارٹ میٹرز لگانے کی خلاف احتجاج کرنے کے لیے جمع ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ پرانے میٹرو اور سمارٹ میٹرو میں کوئی فرق نہیں تو سمارٹ میٹر کیوں لگایا جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ٹول پلازہ کی بھی مذہبت کرتے ہیں کیونکہ جب روڈ ہی نہیں ہے تو روڈ ٹیکس کیوں ادا کرے گا سمارٹ میٹر لگا رہے ہیں جو جمع ہو جو سرکار ہے جمع ہو کشمیر میں ہیں راجبہ کی سرکار ہے اتنی لوڈ کسود کر رہے ہیں کہ جو سمارٹ میٹر تو کیا جو بجرگ ہیں جو بجرگ ہیں جو وہ بجارے خجل ہو رہے ہیں پینشنوں کے لیے دوسرا یہ سمارٹ میٹر لگا رہے ہیں جو آٹھ ہزار رویہ تنخواہ لیتا ہے ڈیلی بیجر جو نو ایسی لوڈ کسود کر رہے ہیں لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ میٹر جو لگے ہوئے ہیں پہلے اسی پہ چلے نا جو پندرہ سو کروڑ پتنی کتنا پیسہ پہلے کرچہ کیا ہے وہ دوبارہ میٹر لگانے کی کونسی ضرورت بڑھ گئی ہے تو ہم ان کا بھروت کرتے ہیں جمہو کشمیر پارٹی جو اپنی پارٹی ہے یہ اس نے اتنا بھروت کر رہے ہیں کہ ہر جگہ ہم پروٹسٹ کر رہے ہیں آج پلوڑا میں رکھا ہے سری بغترام جی نے ہم چاہتے ہیں کہ جو سرکار ہے کہ ہوش میں آئے ڈیل جی صاحب ہوش میں آؤ یہ جو گریبوں کو لوٹنا بند کرو ہم یہ ہی چاہتے ہیں کہ آئندہ کے لیے یہ سمارٹ میٹر جو لگا رہے ہیں ہمیں پرانے میٹری لگاؤ جو ہمیں جو بجارے سمارٹ نہیں چاہیے ہمیں بے ہماری بندے دے دو جو سمارٹ میٹر نہ لگائیں جائن جائبا سمارٹ میٹر کو لکھا لگ پک لوگ پریشنہ رہے ہیں کیا نام آپ کا کیا کہیں گے پردکسٹ کر رہے ہیں میں سٹیٹ پریزنٹ او بی سی اپنی پارٹی اور آج جو جمہو کشمیر اپنی پارٹی نے پروٹسٹ رکھا ہے یہ اس سرکار کو جو سوڑی ہی سرکار ہے اس کو جگانے کے لیے رکھا ہے یہ ہمارے جمہو کے لوگوں کے ساتھ ہتھیاچار ہو رہا ہے لوگوں کو لوگوں کی جو بوایا جا رہا ہے پریشان کیا جا رہا ہے نیت نیت روزنے نے جے ٹیکسٹ لگا رہے ہیں پہلے انہوں نے پرابیٹ ٹیکسٹ لگایا اس کے بعد انہوں نے جو پنشنے بند کر دی اب جو سمارٹ میٹر جو جے لگا رہے ہیں ایک طرف جے گورنمنٹ جے کہتی ہے کہ جیس پہلے بہلے میٹر آپ کے میٹروں میں کوئی فرق نہیں ہے جو پہلے ستاراں سو کروڑ بے میٹر لائے تھے وہ جنتہ کا پیسہ انہوں نے کر رہے ہیں ان کی جیبیں کھالی کر رہے ہیں اور جو 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 پہلے والے اور اگر ایک سمارٹ میٹر لگانے کی کیا جرور تھی تھی جو پہلے والے میٹر تھے وہی ٹھیک تھے کیونکہ ان میں تین تین سو چار چار سو اکرائی آتا تھا اور آج جو اکرائی آیا ہے چھے سے سات ست 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 جار پہ آ رہا ہے جو گریب لوگ جنتہ جو دس ست 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 جار یا بارہ بارہ جار پہ کمائی کرتی زلہ ڈوڑا کے چریلہ کا دور افتادہ غاؤں جگہ کے لوگ آج کے دور جدید میں بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں جس کی وجہ سے ایک وسیع آبادی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گاؤں میں رابطہ سرکی آدم دستیابی سے عوام پریشان ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ گاؤں بنیادی سہولیات سے محروم ہیں سرکی آدم دستیابی سے لوگوں کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے اور دور جدید میں بھی مریضوں کو کندھے پر اٹھا کر اسپتال لے جانا پڑ رہا ہے انہوں نے انتظامے پر الزام آئیت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے ان کے علاقے کو نظرانداز کیا ہے جبکہ بچے بھی تعلیم حاصل کرنے سے کاثر ہے انہوں نے ال جی انتظامے سے اپیل کی ہیں کہ علاقے کے لیے سرکی تعمیر ہوتی اگر معاملات پر خصوصی توجہ دی جائے روڈ کے بارے میں تو ہم سنا کرتے ہیں ایسے تو کسی نے ہمیں کاغذ تھوڑی دکھائے لیکن سات کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے کوئی زیادہ تو ہے نہیں تو روڈ نہ ہونے کی وجہ سے اس گاؤں کے حالات سے شاید آپ بخور ہوئی چکے ہوں گے یہ رہے دوائی اور اپنے سمان لانے کی بات تو الگ ہے لیکن جو فنڈیمنٹر رائٹ ہے شخص کا جیسے ووٹ دینا ہوتا ہے ہمیں تو ہمیں ووٹ دینے کوٹھی پائیں جانا پڑتا ہے جو کہ یہاں سے چار کلومیٹر دور ہے اور جنگلی راستہ ہے ہمارے بزرگ اور ماتائیں بہنیں اور جو معذور شخص ہوتے ہیں وہ ووٹ ڈالنے نہیں جا سکتے ہیں جو کہ صرف ہمارے اگر کم سکم دو سو ڈائی سو ووٹ ہوگا تو ہمارے تیس بیس ووٹ مشکل سے پولنگ سٹیشن پر جاتے ہیں تو ہم نے اپنے الیکشن میں کہیں بار ہم نے کاغذات دیئے وہاں پر تو وہ بولتے ہیں ہاں جی یہاں پر پاپلیشن کم ہے لیکن اگر کم پاپلیشن ہے تو کیا ان کا رائٹ نہیں بنتا ہے آئندہ شاہد ہو سکتا ہے کہ ہمارے لوگ الیکشن میں پولنگ بوہر تک جوان پیڑی لوگ یہ بھی نہیں جائیں گے کیونکہ جانے سے فائدہ کوئی نہیں ہے ویسے ہماری گاؤں تو بہت بڑا ہے لیکن چند ووٹ پڑتے ہیں اسی لحاظ سے ہم کسی گھنٹی میں نہیں آتے ہیں تو نمستے جناب روڑ کا جو ہمارا مسلہ ہے تو یہ کافی پرانا مسلہ ہے کافی دیر سے یہ کام چلتا آ رہا ہے ہمیں یہ پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہیں بہت سارے یہاں پر میں نے بتا دیا کہ سات عملے یہاں پر اپنی ڈیپٹی کر کے جا چکے ہیں لیکن ووٹوں کے ٹائم پر آتے ہیں ووٹوں کے بعد ہمیں کوئی بھی نہیں پوچھتا ہے کہ یہ کس انچائی پڑ رہتے ہیں ان کو کیا پریشانی ہے اختال ہمارے پاس نہیں ہے دعائی کے لیے ہم نے ڈوڑا جانا ہے تو پنجا سے پچیس کلومیٹر ڈوڑا ہے یہاں سے پنجا ایک ٹکی کے لیے ہم نے ڈوڑا جانا پڑتا ہے لیکن اس گاؤں کو کوئی نہیں دیکھتا ہے یہ روڑ جو ہے یہ کوٹھی جھاج کا اور شکلہ سے ہوتے ہوئے انان تھا لیکن ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ یہ ہاں جنگلات ہے جی جو ہمارے لیڈر لوگ ہیں جنگلات ہے جی گلستان نیوز چینل پر خبر نشر ہونے کے بعد گورنمنٹ میڈکل کالیج ڈوڑا انتظامی کے جانب سے مریضوں اور تیمارداروں کے لیے اسپتال کا مینگ گیٹ جو کی گزرستہ پچیس دنوں سے بند پڑا ہوا تھا اب خول دیا گیا مقام لوگوں اور سیاستی رہنماؤں کی شدید ناراضگی کے بعد ہی اسپتال انتظامی نے آخرکار اسپتال کا مینگ گیٹ خول دیا ہے جی ایم سی ڈوڑا جو اکثر اپنی خستحالی اور حکام کے بعد انتظامی کی وڑے سے سرکیوں میں رہتا ہے ایک ماہ سے جی ایم سی ڈوڑا انتظامی نے اس کا مینگ گیٹ بند کر رکھا ہے عوام اور مریضوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا ادھر جی ایم سی میں علاج کے لیے آنے والے ہزاروں مریضوں نے راحت کی سانس دی اور اس مسئلے کو اجاگر کرنے پر عوام نے گلستان نیوز کا بھی شکریہ آدھا کیا سب سے پہلے تو مہارک بات کی آپ کی ریپورٹنگ کا رنگ رنگ لائیا اور آج یہ فروٹفل ریزلٹس ہیں لوگوں کے لیے کہ آج یہ گیٹ کھل گیا ہے ساتھ ایساہ ڈسٹک ایڈمیشریشن خاص کا ڈیسی ڈوڑا کبھی تھنکیو کہ انہوں نے بھی کافی زیادہ ملے بڑے شورٹ نوٹیس میں جب یہ ملے یہ شور شربہ اٹھا جب لوگوں نے ڈیمانڈ کی تو یہ گیٹ گیٹ کھل گیا ہے اس گیٹ کی جب بند تھا کافی زیادہ پرابلنس ہم لوگوں کو آئی جیسے ایمبلنس کی اگر بات دیکھیں گیٹ کافی زیادہ گھوم کے آنا پڑتا تھا اور بیچ میں رش بھی ہوتا تھا کافی زیادہ بڑی بار میں نے خود دیکھا کہ ایمبلنس بجھے پسی رہتی تھی تو اب یہ گیٹ کھل گیا ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ابھی پیسیج بڑھ گیا تو کئی سہولیت مل گئے لوگوں کو خاص کا پیشنٹ لوگ میں سمجھتا اس کو بیس لے ڈیسیزن لیا گیا اور ویڈوڈ فیکٹس یہ رس نے لیا تھا کیونکہ اگر یہ گرونڈ لیور پہ اگر یہ بات کی ہوگی اگر ملکی ہوتی تو شاید یہ رسیزن نہیں لیا گیا ہوتا تو چلو فائنلی جو آپ کے سنگرش سا سب لوگوں نے مل کے بات رکھی اس کو فائنلی آج گیٹ کھل گیا اس کے لئے میڈے ناظرین خبرنامات جارے رہے گئے آپ پہ چھوٹا سا تجارتی وقفہ